بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس انتہائی محترم مہمان جو آپ کے شرعی مسائل کا انشاءاللہ تعالی ضرور حل بتائیں گے ڈاکٹر راغب نیمی اسلام علیکم سیر ڈاکٹر صاحب پہلے پہلے کالر لینے سے پہلے ایک بات ارز کرلوں کل مال روڈ کی اوپر بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے راستہ بند کیا ہوا تھا اور ہم لوگ ان لوگوں سے پروگرام بھی کرنے گئے ان کے مسائل کو لوگوں تک پہنچایا بھی میں جب واپس آ رہا تھا تو ایک دوست نے ایک ساتھی نے پکڑا اور کہا کہ جناب آپ نے عراق میں امام حسین کا پروگرام کیا تو اب آپ علی حجویر کا بھی ضرور کریں ورنہ برابر نہیں ہوگا تو میں نے ہاتھ باند کی کہا کہ حضور کوئی برابری کا معاملہ ہے نہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ ہم لوگ اس طرح کیوں ایس طرح کے ہو گئے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی لیبل کرنا چاہ رہے ہوں گے تو میں نے بڑی ہی کرم میں رات گزاری اور بڑی آجزی سے بات آپ سے کر رہا ہوں کہ بڑے اچھے ہمارے استاد ہیں برطانیہ میں ایک ان کو میں نے بتایا میں نے کہا یہ اس طرح کی دوست جب بات کرتے ہیں کہ یوں کریں تو یوں ہوگا یوں کر لیں تو ایسا ہوگا اور اس معاملے میں صرف عام ایک سڑک کا آدمی شامل نہیں یقین کیجئے کہ بہت سے بڑے لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی جو بڑی دکھ کی باتیں تھی حضرت عمر خطاب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ممبر پہ اور امام حسن جو ہیں وہ گزرے وہاں سے اور آپ نے امام حسن سے کہا کہ حسن مجھے عید کا تحفہ کیا دوگے آپ کہتے ہیں کہ چچا آپ بتائیے اب میں اگر اس بات کو اس روایت کو یہاں روک بھی دونا ڈاکٹر صاحب امانداری سے بتائیے روایت مکمل ہے وہ جو محبت کا اظہار ہو چکا ہوئے تو آپ نے کہا کہ حسن مجھے اپنا کرتا دے دو کہا میں امام سے نیا کرتا لے کر آتوں کہا نہیں یہ جو پہنا ہوا کرتا ہے یہ مجھے عید کا تحفہ دو آپ نے وہ تحفہ دیا میں بات کو مختصر کر رہا ہوں اور ایک دفعہ حضرت عمر خطاب کی طبیعت ناساس تھی آپ کو بخار تھا تو لوگ طبیب کے لیے بھاگے آپ نے کہا تم سمجھتے نہیں ہو طبیب کی طرف نہیں جاؤ میری طبیعت میں کوئی برائی نہیں ہے مجھے کچھ نہیں ہوا مجھے وہ کرتا لا کر دو حسن کا جس سے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خشبو آتی ہے اوہ خدا کے ولیو جن خشبووں کے واسطے اور وسیلے سے ہم دنیا مانگتے ہیں اور ابتوائی قبول ہوتی ہیں اور ہم اپنے طور پہ اتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھیں یہ مناسب نہیں ہے میں ابھی کالر لیلوں پھر آپ کو اوہد کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیا رسول ہے اور کیا ہم ان کے امتی ہیں جب جائیں گے اور اکھر ملاقات کریں گے تو کس موں کے ساتھ جائیں گے پہلے میں کالر سے بات کرلوں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی میری بہر جی اللہ کے شکر ہے میری بیٹی فرمائیے ہاں میرا نام شگفتہ ہے میں صحیح وال سے بول رہی ہوں میرے دو سوال ہیں ایک تو سوال ہے میرے بیٹا ہے اس کا نام ہے محمد ارفان ارفان شادی کرنی ہے ایک لڑکی ہے افیرہ اور اس کی والدہ کا نام ہے مسررت میری پیاری بہن میری صرف ایک درخواست ہے کہ ناموں کو مجھے صاف بتاؤ کیا نام ہے ارفان تو مجھے سمجھ میں آ گیا لڑکی کا نام ہے افیرہ والدہ کا نام ہے مسررت مجھے حکم کیا ہے اس میں اور دوسری لڑکی کا نام ہے سائرہ اور والدہ ہے عزیز بی بی تو کس سے یہ رشتہ مطلب ہے میری بیٹے کا بہتر ہوگا اور دوسرا سوال ہے مکان کا کیسی چوتنی میں ایک مکان ہے وہ سیل کرنا ہے اور بہت اس میں مشکل ہو رہی ہے اچھا میری پیاری بہن پہلی بات تو ہے کہ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں لیکن معاملہ صرف یہ ہے کہ آپ جو شادی کرتے ہیں تو دیکھنا ہے کہ تعلق کیسے چلے گا اور کس کا زیادہ کامیاب رہے گا میری ادنا سی رائے میں اللہ کرے کہ یہ شادیاں دونوں بیچیوں کی اچھے گھروں میں ہوں لیکن آپ نے جو دوسری والی بیٹی بتائی ہے یہ زیادہ عرفان کے ساتھ بہتر چلے گی اس کی والدہ بھی زیادہ طبیعت میں کیا کہنا چاہیے مدھم ہیں اور انصاف پسند ہیں پہلے رشتے کو میں کسی بھی صورت میں آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ وہ کریں لیکن کوئی اور چوز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کرو لیکن ان میں سے دوسرا والا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے جہاں تک معاملہ رہا آپ کے گھر کا میری آپ سے درخواست ہوگی اور عرفان سے بھی درخواست ہوگی کہ صورہ اخلاص کو کل ہو اللہ اور لحول ولا قوتہ اللہ باللہ یہاں تک یہ دو چیزیں پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ دے گا مکان کی صورت میں بھی اور رشتوں کی صورت میں بھی انشاءال جی اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم والیکم السلام جی بتائیے حکم کیجئے میرا بیٹا جی مجھے آواز آرہی ہے بیٹا آپ کی آپ حکم کیجئے میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں حکم کیجئے یہ کالر جو ہے ان کی آواز مجھ تک نہیں آرہی میں آپ سے پہلے ایک واقعہ یہ ہے جو ہے عہد کا یہ ذکر کرنو وہ صحابی تھے اکتبہ بن ابی وقاس انہوں نے جو جب لڑائی ہو رہا تو بہت سے جو صحاب تھے وہ آپ کے پاس تھے لیکن صحاب کا جو اندازہ تھا وہ یہ تھا کہ شاید تیر اور اس طرح کی چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پتھر بھی آ کے لگ سکتا ہے تو اس نے پتھر مارا اور آپ کو وہ لگا اور اکتبہ بن ابی وقاس نے جب یہ کر لیا تو آپ کے چہرے پہ پتھر لگا ظاہر ہے آپ کے چہرے کو چوٹ بھی لگی آپ پیچھے گرے اور واقعہ یوں کہتا ہے کہ آپ کا سر جو ہے وہ پیچھے ایک پتھر کی اوپر جب جا کے لگا تو آپ کچھ دیر کے لیے کچھ لمحوں کے لیے بے ہوش ہوئے تو صحابہ نے اس کی اوپر اپنے غم کا اور آنسوں کا اظہار فرمایا تو جب آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے کہا اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ حق بھی بنتا تھا صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بددعا کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو صحابہ مسکرا پڑے کہ اب تو بددعا ہوگی اور اب ہمارا بدلہ پورا ہوگا اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ یہ میری قوم جو ہے یہ سمجھتی نہیں ہے تو اس کو معاف کرنا اوہ خدا کے ولیو جب ماننے والے رسول کے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پھر ایک دوسرے کے اوپر یوں تنز کر رہے ہوں کہ رسول صاحب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جنت اداس نہ کہیں ہو جائے سب لوگ جو ہیں وہ دہر ایمان سے باہر نکل گئے ہیں کوئی بھی باتی نہیں بچا اس کے اندر کون بچے گا اور وہاں پہ کون جانے والا ہوگا یہ بڑا علمیاں ہیں ہمارے معاشرے کا اور خاص طور پر یہ تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہم برے سغیر پاکوہن میں دیکھتے ہیں یہ اس وقت جو عرب کے مختلف خطے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہے لیکن جن جن خطوں میں سورش ہے وہاں پہ بھی ایسا کام شروع ہو چکا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں علماء کو مل بیٹھنا چاہیے اور بہت چیزوں کو کلیر کر لینا چاہیے اور متفقہ طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اظہار ہو جانا چاہیے اور اب وہ وقت آ چکا ہے میں علماء کی طاقت کا ایک جملہ کہتا ہوں میں ایک کالر سے بات کروں میں بتاتا ہوں کہ علماء کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور وہ ملک میں کس قدر کامیابی سے جو ہے اس کے سمر نظر آ سکتا ہے جی اسلام علیکم حلو اسلام علیکم جی میں ماریزہ بات کر رہی ماریزہ بیک والدہ کا نام سردار بی بی ہے جی میں نے ایک سال سے مسئلہ چند رہے کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے کس کی؟ سر میں درد ہے آنکھوں میں درد ہوتا ہے سر ہلتا ہے دلوں لکھتا ہے جیسے سر ہلتا ہے میرا آپ کا؟ جیسے دماغ ہلتا ہے ڈاکٹر علاج بھی کر رہے ہیں روحانی علاج بھی کر رہے ہیں کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں جادو ہے اچھا مائزہ یہ بتا ہے ڈاکٹر علاج جو آپ نے کریا ہے وہ کیا تھا؟ مختلف دوائیوں ہمارے استعمال کروائی ہیں ٹیسٹ کروائی ہیں دیکھوں ہم سارے کلیر آتے ہیں مائزہ کیا ہے ٹیسٹ میرے بیٹے؟ ایم آری کروائی تھا دماغ کا وہ چھیک آیا تھا اس لئے آپ کو چھوڑ ٹیسٹ تھی دوائی کیا دیتے تھے؟ آپ کو داکٹر میڈیسن کیا دیتے تھے؟ چکر کیلئے دوائی دیتے تھے بس ٹھیک اب وہ میری ایک تو میری بڑی ہی میڈیکل قسم کی ایڈوائیز ہے جو کہ میرا دینا بلکل بھی بنتا نہیں ہے مجھے پتا ہے میرے بہت سے عزیز ڈاکٹر دوست وہ اس بات کو انتہائی برا محسوس کریں گے لیکن آپ جس وقت لیٹتی ہیں تو بیڈ کا اس طرح سے انتظام کرو کہ آپ کی لیگز جو ہیں ٹانگیں جو ہیں وہ تقریباً دو تین چار انچ اونچی ہوں اس طرف انٹر رکھ لو اور سر جو ہو وہ نیچے ہو اس بات کو آپ دو یا تین دن کر کے دیکھو گے کہ آپ کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح آپ کو بھی پتا ہیں اس بات کی آپ جلدباز اور پرفیکشنسٹ ہیں جلدباز اور پرفیکشنسٹ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ پرمننٹلی کسی انگزائیٹی کا پیشنٹ بن سکتا ہے اس بات سے بچنا چاہیے اور اگر تم اس کو اپنے لہجے میں بھی دیکھو تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تم اتنی ایکسائٹمنٹ میں ہر چیز کرتی ہو کہ بولتے ہوئے لفظ بھی کھا جاتی ہو اگر ایک جملے میں پانچ لفظ ہیں تو تم ساڑھے چار لفظ استعمال کرو گی اور یہ ایکسائٹمنٹ تمہاری جملے میں بھی نظر آئے گی تمہیں تین چیزیں جو ہیں مائزہ یہ ضرور پڑھو اور غصے سے شدید پرہیز کرنا ہے شدید سنسٹیوٹی اچھی بات ہے لیکن اتنی سنسٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے ایک تو تمہیں پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ یا سلام یا مومن یا اللہ ایک پڑھنا ہے یا ولی یا والی یہ دوسری تسبیح اس واسطے ہے جو تم نے پرابلم میرے ساتھ نہیں کیا اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے یہ درمیان والی تسبیح کا جو میں نے ذکر کیا اس بات کو تمہارے اپنے اور اللہ کے درمیان صرف رات سمجھ کے تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ضرور پڑھنا اور انشاءاللہ اسی سال وہ تمہاری دل کی خواہش جو تم نہیں کہنا چاہی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی آپ کا نام کیا ہے میری پیری بہنے آپ کا اپنا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے کیا نام ہے سلمان احمد یہ آپ کے شوہر ہیں آپ کا نام کیا ہے میرے نام ملکہ علیہ ملکہ علیہ دیکھو شوہر کی جو بھی انکم ہوتی ہے اس میں گزارا تو کرنا چاہیے نا وہ کم ہے یہ زیادہ ہے ایسا کیوں نہیں آپ اس پہ کچھ کہہ سکتی ہیں اللہ نے جو تمہیں شوہر دیا ہے وہ جو بھی کما کے لاتا ہے گزارا تو اسی میں کرنا ہے نا بیٹا نہیں سار بلکہ ہے میں میری چینز رکھتے ہیں میں رنٹ پہ رکھتی ہیں اپنا گارو تو گزارا ہو جاتا ہے جو گرنٹ پہ رہے ہیں تو بہت مشکلہ گزارا کرنا چار پانچ ہزار کا کراہ ہے اوپر سے دل اکنے آ جاتے ہیں اور اتنی ہماری ہماری مجمعین ہے کہ ہم یہ سپورٹ کر سکے تو کوئی اتنی اچھا ملکہ آپ تم نے بڑے غور سے اس بات کو میری غور سے سننا ہے کیونکہ مجھے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بات بڑی بجا ہے لیکن ڈاکٹ صاحب یہ معاملہ جو ہے یہ ظاہر ہے سارے لوگ سن رہے ہیں میں اس بات کو بالکل مجھے بتائیے گا اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ میرے بل بہت زیادہ آ جاتے ہیں میں استعمال کر رہا ہوں تو بل آ رہے ہیں نا وہ بل ہوا میں تو نہیں آ رہے ہیں اگر میرے تین بچے ہیں تو میں نے وہ تین بچے میں دنیا میں لے کر آئے ہیں میں نے گوگل سے کوئی ڈاؤنلوڈ تو نہیں کیا جب میں اپنے کیے ہوئے کاموں کو دنیا میں سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تقوی کی یا میں تو کہتا ہوں کہ کردار کی بھی کوئی بہت بڑی طاقت نہیں ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ بہت بڑا منصوبہ ساز ہے واہ 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 اور اس نے یہ پوری کائنات بغیر منصوبے کے نہیں بنائی ہے بے شک اور اس ہر چیز کا ایک نظام مقرر کر دیا ہے واہ اور ہم مسلمان ہم اتنے زیادہ غیر منصوبہ ساز ہیں کہ ہر چیز کو توقل اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں واہ آپ نے ساری باتوں کا جواب دے دیا واہ کیا بات ہے اور وہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ جانور کو باندھنے کے لیے پہلے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے توقل کرو اس کو باندھو پھر توقل کرو پھر توقل کرو تو بس آپ کو وسائل کو دیکھنا ہے منیج کریں چیزوں کو میں آپ کو ایک ارز کروں ازادی بات ارز کروں میں فرم سکریچ اوپر آیا ہوں اور جو میری پہلی پہ تھی میں نے طالب علمی کے زمانے میں ٹوشن پڑھائی یہ اور صاحب یہ ہاتھ بان کے ایک جنگلہ میں شامل کر سکتا ہوں بیچ میں اجازت ہے یہ لفظ سکریچ آپ نے زیادہ استعمال کیا یہ کوئی اس کے نیچے کا درجہ ہو سکتا ہے تو میں نے آپ کے والد کے ساتھ وہ زمانہ گزارا ہوا ہے یقین کیجئے کہ پانی کا جو گلاس ہے نا وہ زندگی کی بہت بڑی ایک نعمت ہوتا تھا اگر وہ تھنڈا ہوتا تھا تو وہ آیاشی کے اندر اس کا گمان کیا جاتا تھا یہ زمانے گزرے ہیں لیکن میں نے آپ کے والد کو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے سنا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمت کرنے والا ہے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے بلکہ اس کی رحمت کے بغیر تو ہم جنت میں بھی جانے سکتے ہیں تو یہ زمانے سارے گزرتے ہیں اور گزر جاتی ہیں اور اب پیچھے مڑھ کے دیکھیں تو ہسی آتی ہے یہ بھی وقت تھا یہ وقت بھی تھا تو میں ارز کرتا ہوں کہ جب میری پہلی جوب لگی جب جوب سٹارڈ کی انیس سو پچاس روپے کی جوب تھی یہ ایک ہزار نو سو پچاس روپے اور یہ نینڈی تھیری کی بات ہے آج سے بائیس دیس سال پہلے کی بات ہے الحمدللہ اب تو کئی گناہ اس میں کئی سو گناہ ضافہ ہو چکا ہے لیکن میں نے اپنے خرچوں کا ریشو اس طریقے سے نہیں بڑھنے دیا جس طریقے سے میری آمدنی میں اضافہ ہوا اسے اسی لیول پہ رکھا جہاں پہ وہ پہلے چلا ہونا تھا مجھے نے ایک ایک ہماری بہن بھی تو آپ کے نکاح میں دینا وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے وقفے میں جاؤں گا لیکن میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ آپ سے ارز کروں کہ میں نے اپنی ماں سے بڑا ایک دفعہ یہ بات کہی کہ تنخواہ بڑی کم ہے اور اخراجات میرے بڑے زیادہ ہیں تو اس نے مجھے کوئی بھی اور فلسفہ نہیں سمجھایا اس نے کہا اچھا مجھے یقین ہے کہ تم گزو میں نہیں رہتے تم ہر وقت گزو میں رہا کرو میں خدا کی قسم پھار کے کہتا ہوں جب سے میں نے کام کرنا شروع کیا میں نے زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں رہا اوہ اللہ کے ولیو بجائے اس کے کہ تین بچوں کی ماں جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتائے تمہیں بہت بہت زیادہ رزق اتا کرے میں عدب سے کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ یہ کہو کہ میری مدد کی جائے جو کہ کرنا فرض ہے رمضان ہے زکاة دینا جو ہے فرض ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تم اگر سورہ اخلاص پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارا دل بھی کھولے گا اور رزق بھی کھولے گا انشاءاللہ آپ کفالیتے ہیں واپس آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت اور سنت دیکھیں تو دور صاحب اللہ کے رسول نے غیروں کو بھی اپنا بنایا اپنے کردار کی وجہ سے سارے غیری تھے آپ دیکھیں نا جب آپ چلیں ہیں آپ تنہیں تنہا تھے اس کے بعد حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ تین ساتھی بنے اور پھر کاروان بندہ جلا گیا آپ دیکھیں مکہ میں رہتے ہوئے تیرہ سال کے عرصے میں سو سے اوپر چند افراد صرف تصور اور اختلاف کوئی نہیں اوپر صرف چند افراد اور جب مدینہ تشریف لے گئے پورے کے پورے آئے اور آکے اسلام کٹے چلے گئے اور جب باپس مکہ آئے ہیں تو پھر دس ہزار افراد آپ کے ساتھ لاو لشکت تھا ساتھ یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سنت کو ہمیں میرے خیال میں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور یہ جو معاملہ ہے اختلافات کا میں عدب سے کہہ رہا ہوں اور سارے پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی دوست کوئی بھی شخص کوئی بھی بہن کوئی بھی شخص اس دنیا کا اگر ہمیں اجازت لے دے علی حجویر کے دربار کو کرنے کا تو ہم اسے دوبارہ کرنے کے لیے بے چین ہیں اور بی بی پاک دامنا بی بی سیدہ رکیہ کا دربار اس کی اگر اجازت لے دیں ہم دونوں کرنے کو تیار ہیں لیکن یقین کیجئے ہم نے منتیں بھی مانگی ہیں اور منتیں بھی کی ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی یہ اجازت نہیں ملتی کیا آپ ان درباروں کو کر سکیں مجھے نہیں پتا کہ لوگوں نے اس میں کیا سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں ان کی تبلیخات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں ہمارے ویڈیو کالرز جو ہیں ان کا بھی ایک انتظام ہے آپ سے بات کرنے کا آپ ہمارے پیچ پہ جائیے ہمارا نمبر آپ کے سامنے ہوگا آپ ہمارے کسی بھی نمائندے کو کال کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس آئے گا یا آپ کو آفس لے کر آئے گا آپ اپنی آواز یا شکل جو ہے وہ چھپانا بھی چاہیں تو یہ فیزلیٹی بھی اویلیبل ہے لیکن سوال آپ کا ہم تک پہنچے گا جی پہلے ویڈیو کالرز سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بلال بھائی میرا نام فراد وید ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میری خالہ ہیں ربینہ مہین نام ہے ان کا اور میرے خالو عبد المہین خان ان کا نام ہے ان کے سولہ سال ہو گئے ہیں کوئی اولاد نہیں ہے تو آپ ذرا اس میں ان کی اصلاح کر دیں اچھا بھئی پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس پہ میری تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی لیکن میں اس پہ نا امیدی تو نہیں دے سکتا لیکن میرے خیال میں ان دونوں میں سے دونوں کو ہی میڈیکل کے پرابلمز ہیں اگر انہوں نے علاج نہیں کروایا تو اب تو شاید علاج بھی لیٹ ہو گیا بہت زیادہ اگر کروایا تو پھر اللہ کی رضا لیکن اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ اللہ تعالی ان کی گوت کو بھرا کرے لیکن مجھے کم از کم اگلے چند سالوں میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی میں اس پہ آپ کو ایک جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا لیکن اللہ کرے کہ میری رائے غلط ہو اور اللہ تعالی آپ پہ ضرور رحم کرے اللہ تعالی سے امید کا جو دامن ہے یہ کبھی نہیں چھوڑنا اگلے کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میری بہن جو ہے دو سال سے انٹری ٹیسٹ کے ایکزیمز دے رہی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی اس کے لئے یہ پوچھنا تھا کہ وہ آگے اس میں قدم رکھے یا پیچھے ہر جائے جبکہ اس میں بہت زیادہ اس کا انٹرسٹ ہے وہ آپ کی بات بلکل بجائے انٹرسٹ تو اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن ایک طالب علم کیلئے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے جس سے کہ یقینی کامیابی ہے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد کامیابی ہے اس وظیفے کا نام ہے کتاب یہ کتاب جو ہے نا یہ پڑھنی پڑتی ہے انٹری ٹیسٹ کے لئے جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ کسی وظیفے سے میں نے کر لینا ہے تو اللہ چاہے تو ایک موجزہ ہو سکتا ہے اگزیمنر کو ہو سکتا ہے وہ جو کمپیوٹر ریڈنگ جو چیزیں ہیں وہ نا نظر آئیں لیکن یقین کیجئے پڑھنا پڑتا ہے یہ رومینٹسزم جو ہے نا یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جناب وظیفے سے میں نے پاس ہونا ہے بھئی قسم لے لیں اگر میں نے کتاب کھول کے دیکھنی ہے طالب علموں نے اگر اپنا شوق رکھنا ہے ذوق رکھنا ہے تو خدا کے واسطے اپنی کپیسٹی بھی رکھیں خط لکھنے کی کپیسٹی نہیں ہوتی اور ایم میں انگلیش لٹرچر میں کرنا ہے یہ نائنصافی کی بات ہے میں نہیں بلکل بھی سمجھتا کہ آپ نے یہ سوال درست کی ہے جو بہن کا نام آپ نے نہیں بتایا میرا نہیں خیال کہ یہ کرنا بھی چاہے گی یہ چاہے گی کہ کوئی مجھے کر کے دے دے تو ہو جائے بہرحال میرے خیال میں وہ اٹیمٹ ایک اور کرے اور سورہ اخلاص پڑے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور آسانیہ دے اگلے کالا سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم بلال بھائی میرا نام نصرت ہے میرا دو مسلے ہیں میرا شوہر جو بیمار ہے مزشتہ چھ سا سال تھے وہ بلکل صرف گھر میں چلنا پھرنا ان کا ہوتا ہے اور ان کو پارکنگ سن ہے اور جوڑوں کی تکلیب بہت زیادہ ہے تو براہ میربانی ان کے لئے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں نمبر دو مجھے اپنا بتا دیں کہ میرا معاشی طور پر اور بچوں کی طرف سے مجھے کوئی ایسا بتا دیں کہ میرے لئے آسانی ہو جائے آمین سمہ آمین لیکن دیکھو میں تمہیں ایک اصول کی بات بتاتا ہوں جب تم لوگوں کے لئے آسانی کرو گی تو تمہارے لئے بھی آسانی ہوگی اگر تم لوگوں کے لئے آسانی نہیں کرو گی تو خدا تمہارے لئے آسانی کر سکتا ہے لیکن میری رائے کہتی ہے کہ وہ پھر تمہارے لئے بھی آسانی نہیں ہوگی یہ جو شوہر کا تم نے بتایا پارکنسن یہ دیکھو یہ یہ بہت حد تک ٹریٹبل ہے لیکن میڈیسن جو ہے وہ لینی پڑے گی لیکن پارکنسن کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف گھر میں پھرے بار نہ جائے اگر وہ میڈیسن لیتا ہے ویسے جنت میں وہ ضرور جائے گا کیونکہ اس نے جتنی مشکلیں دیکھنی تھی اس نے یہاں پہ کراچی میں تمہارے ساتھ دیکھ لیں اب اولاد کوئی جو تم کابو کرنے کا چکر ہے نا اس کی اوپر مت پڑنا راستہ چاہیے ایریا چاہیے جگہ چاہیے جس میں کھیلنے کے لیے یہ کھیل تماشے والا کھیل نہیں کر رہا زندگی گزارنے کا کھیل جو ہے ان کو جگہ تو کھیلنے کے لیے اتنی پابندی کے ساتھ نہ کرو رزق یقین کرو اللہ تعالیٰ کا کیوں کرزمہ ہے اس پہ تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بچوں کی طرف سے تنگ دستی خدا نہ دے اس کے لیے بچوں کے ساتھ دوستی رکھنے کا طریقہ رکھو لیکن بچوں کے ساتھ جو تمہارا سختی کا رجحان اور کنٹرول فری کھونا نصرت اس سے تمہیں باز آنا پڑے گا ورنہ تم بھی آتھرائٹس کی تمہیں پتہ ہے کہ تم آتھرائٹس کی پیشنٹ بنتی جا رہی ہو یہ صرف شوہر نہیں ہے یہ تم بھی ہو لیکن جب تک تم یہ اپنا اگریشن نہیں چھوڑو گی کیا ہوگا آیتِ قریمہ تم نے پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو منزوالیمین یہ ضرور پڑھنا اور ایک چیز پڑھنا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم شوہر کو بھی کہنا اور تم بھی پڑھنا اللہ تمہیں احسانی کرے کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ویلیکم اسلام جی میری بیٹی میرا نام حیرہ نور ہے جی حیرہ نور میں اسلام بات سے بات کر رہی ہوں میرے دو چیزیں میں دسکس کرنا چاہوں گی ایک تو پرٹیکلرلی میری شادی کا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میری ہر چیز مجھے لگتا ہے کہ بہت کامپلیکیٹڈ طریقے سے ہو کے ہوتی ہے اور پرٹیکلرلی مجھے سے لگتا ہے کہ میں جسے جانا رائٹ جاتی ہوں پہنچتی لیفٹ ہوں اور پھر اس لیفٹ میں ہی مجھے ایجسٹ ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے مجھے ایک مسال دو ایک مسال دو نور حیرہ مطلب میرے اکیڈامکس بھی میں پلان کچھ اور کرتی ہوں ایڈمیشن میں کئی اور لینے کے لیے جاتی ہوں پہنچ میں کئی اور جاتی تھی جوب کے حوالے سے بھی میرے مائن میں کچھ اور ہوتا ہیرہ مجھے یہ کرنا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے میں نے امپل کیا ہے ابھی کس چیز میں بیٹا دوامنن پبلک پولیسی پبلک پولیسی میں کیا ہے تو آپ کیا میڈیسن پڑھنا چاہتی تھی نہیں میڈیسن نہیں کرنا پہلے میں جیسے بی بی اے کرنا چاہتی تھی اب میں بی بی اے میں ادمیشن ہو کے بھی ہرٹیز ہو کے بھی میں وہ نہیں کنٹینیو کر سکی دیو ٹو سارٹن فاملی ریزنز اور مجھے پھر دوامنہ سٹارٹ کرنا پڑا which was not my choice although وہ میں نے کر لیا جیسے بھی کیا ہر چیز کر لیتی ہوں ہر جو بھی تیلنج ہوتا ہے وہ پڑھ لیتی ہوں لیکن ایک انسرٹینٹی رہتی ہے ہمیشہ لائف میں اس انسرٹینٹی کو میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں جو کہ تمہیں اچھا بالکل نہیں لگے گا لیکن تمہیں بڑے اتمنان سے ایک بڑا ہونے کی حصیت سے سننا اور سمجھنا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو عورت ہے لیکن تمہارے اندر روح جو پھونکی ہے اس نے وہ ایک مرد کی پھونک دی ہے تمہیں ایک اتنی بڑی مرد ہو کہ چار مرد بھی تمہارے آگے جو ہیں وہ بڑے بچارے کمزور اور لاغر سے ہی ہوں گے یہ فیمننزم ہونا بڑی عدلی عالی بات ہے لیکن فیمننزم بڑی کے اندر ایک میسکلن سول کا ہونا یہ وہ کنفیوجن ہے جس کا کہ تم ذکر کر رہی ہو یہ میرے خیال میں تمہیں اس سے زیادہ اور کس کو علم ہوگا اگر مناسب سمجھو تو اپنے ٹیمپرمنٹ کو ذرا سا ہلکا کرو دوسری بات یہ انسان کے اندر ایک مزاج ہو اور ایک امبیشن ہو اور اس کے بعد وہ یہ بھی چاہے کہ ایک جان ٹریولٹا آئے اور مجھے گھوڑے پہ سفید بٹھا کر ہاتھ پکڑ کے بھاگتا وہ چلا جائے تو جان ٹریولٹا کی بھی آنکھیں ہیں اس کی بھی کوئی چوئیس ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے گھوڑا نہ ہو وہ پیدلی آ جائے آپ کو بھی تو اڈجسٹ کرنا پڑے گا یہ سارا فنومنا جو ہے اتنا زیادہ رومانٹسزم کا اور پھر کہ نہیں جو میں چلنا چاہتی ہوں وہ کیوں نہیں ارے بھائیہ یقین کرو خدا کی قسم میں ہلفن ڈاکٹس آپ کہہ رہا ہوں اگر میرا بس ہوتا نا تو میں شاید آج ایک موسیقار ہوتا بھائی خدا نہیں چاہتا تھا خدا چاہتا تھا کہ میں موسیقی کی طرف نہ جاؤں خدا نے راستہ بدل دیا تو اب میں خدا سے لڑنے بیٹھ جاؤں خدا کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ خدا جس طرف لے کر جاتا ہے اللہ اسی طرف چاہتا تھا کہ آپ آئیں اگر یہ آجازی نہیں ہوگی تو پھر مجھے ایک خیرہ بات بتاؤ خدا برکت کیسے ڈالے گا یقین کرو میں تمہیں قسمن کہہ رہا ہوں یہ بات میں ہرگز زندگی میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں مذہب سے کوئی تعلق بھی میرا ہوگا میں خدا کی قسم زندگی میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ جیسے لوگوں کی شفقت جو ہے یہ زندگی میں مل سکتی ہے لیکن یقین کرو جب انسان اپنے آپ کو وہ امام ابو حنیفہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بہتے پانی پہ اپنے آپ کو لکڑی کا ٹکڑا سمجھ کے چھوڑ دو لکڑی کا ٹکڑا ڈوبتا نہیں ہے لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ لکڑی کھڑی ہو کے پانی کو بتائے کہ تُو مجھے کس طرح سے بہا یہ جو اپوزٹ میں چلتے ہیں نا ہرہ یہ نامناسب ہے اپنی نرمی مزاج کے لیے یا رحمان یا رحیم یا قریم پڑھو آیتِ قریمہ پڑھو جو تمہیں پرابلم ہے ہامونز کا اس کے لیے اور تیسری چیز جو تم نے پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے جو تمہاری کامیابی ہے لیکن یہ تینوں چیزیں پڑھو جب پرپوزل آئے تو پہلے پرپوزل اور اس کے بعد پی ایچ ڈی پرپوزل آئے گا تو ضرور پوچھ لیں جو بھی آئے گا وہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ چھوٹا سا اکفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں ٹکس سب ہمارے ساتھ موجود ہیں بات بھی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب سے یہ بات ارز کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے میری محبت جو ہے نا وہ دو تین طرح کی ہے ایک تو یہ عمر میں بہت چھوٹے ہیں لیکن میں ان کو اپنا بڑا اور استاد مانتا ہوں یقین کیجئے میں ان کے والد کی جگہ پہ رکھتا ہوں لیکن کیونکہ ان کے والد کا ہم نے نمک بھی کھایا ہوا ہے اور مار بھی کھائی ہوئی ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب سے ایک عقیدت بھی ہے ڈاکٹر صاحب بہت زندگی کے معاملات جب گزرتے ہیں تو ان میں سے ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ ہم ایک جگہ پہ بہت گئے اور وہاں پہ ہم نے پتلونے وغیرہ پہنی ہوئی تھی ٹی شیٹیں پہنی ہوئی تھی تو کوئی رہنے کی ہم نے جگہ نہیں ملی تو ہم نے مسجد میں ایک رہنے کا بندوبست کر لیا تو جب وہ عشاء کے بعد مسجد والوں کو پتا چلا کہ ہم مسجد میں ہیں تو انہوں نے ہمیں بہت برا بلا کہا ہمارے پہ مختلف قسم کی انہوں نے فتوے لگائے اور مطلب جتنا برا بلا کہہ سکتے تھے وہ کہا اور ہمیں وہاں سے دھکے دیکھے نکال دیا کہ یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ تم جیسے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے تو میں کھڑا ہو کے باہر گلی میں بہت سخت سردی تھی میں باہر تقریباً ساری رات کھڑا ہے سوچتا رہا کہ اگر اللہ کا گھر انسانوں کے لیے نہیں ہے تو اللہ کا گھر پھر کس کے لیے ہے مجھے بات آج تک سمجھنے آئی کہ مسجد کے دروازے کبھی کیسے بند ہو سکتے ہیں وہ زمانہ تھا جس میں کہ ہم تبلیغ پہ جانا نئے نئے شروع ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ آج بھی زمانہ ویسا ہی ہے اگر فرض کیجئے میں برا ہی ہوں اور میں یقیناً ہوں تو مجھے گلے سے لگا کے رات کو بٹھاتے مجھے سمجھاتے ساری رات مجھے دعوت دیتے صبح ناشتہ کراتے میرا دل بدل جاتا یا دعا کرتے میرے لئے کہ میرا دل بدل جائے ہم ان کاموں سے دور ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کو مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تین دن تک اسے باندھے رکھا وہاں پہ سوائے جب ضرورت تھی اس کو لے جانے کی جب اس کو تین دن کے بعد ریلیس کیا وہ گیا پاک صاف ہو کے آیا اور آکر اس نے کلمہ پڑھ لیا حالانکہ وہ قیدی تھا حالانکہ قیدی تھا وہ اور بندہ بھی ہوا تھا حقیقت میں وہی بات جو آپ فرمانے سے لانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا مجھے ایک ہمارے بہت محترم ساتھ انہوں نے کہا کہ سیرت پڑھانی چاہیے میں نے کہا سیرت پڑھانی نہیں ہے سیرت تو عمل کرنے کی چیز ہے تو آپ سیرت کو عمل کر کے دکھائیں تو پھر دیکھیں کیسے لوگ آپ کی طرف آئیں گے پھر آپ کے زبان اور کال میں اور آپ کے فیل میں فرق نہیں ہوگا پھر میں نے یہ کہا کہ علمیہ یہ ہے کہ جو اسلامیت پڑھا رہا ہے وہ سیرت پہ عمل پہ رہا ہی نہیں ہے جب وہ سیرت پہ عمل پہ رہا ہی نہیں ہے تو وہ کیا لوگوں کا اسلامیت پہ رہا ہی نہیں ہے میں جاتے ہوئے آپ کو ایک واقعہ ضرور سناوں گا عراق کا جو ہمارے ساتھ آئے لیکن پہلے یہ جو لیٹرز ہیں جو ہمارے ای میلز آتی ہیں ایس ایم ایس آتی ہیں ان میں سے چیتا چیتا ایسی باتیں نکال دوں جو کہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو باقی بھی فائدہ دیں گے ایک ہماری بچی ہے مریم کہتی کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں انہلاللہ اور ہم دو بہن بھائی ہیں والدین کی کل جائدہ جو ہے وہ ستر لاکھ ہے اور مجھے یہ جاننا ہے کہ شرعی اعتبار سے بہن اور بھائی جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے بانٹیں پہلے میں اس کا غیر شرعی جواب دے دوں پہلی بات تو ہے کہ میرے خیال میں بھائی کو چاہیے کہ وہ سارے پیسے آپ کو دے دے اور آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ بہن میں بھی تمہارا ہوں یہ پیسے بھی تمہارے ہیں تو میری ذمہ داری ہو ہونا تو یہ چاہیے لیکن شرعی جواب کیا ہونا چاہیے اس کا آپ نے یہ بات کی ہے جو معاشروں کے کاری نہیں سکتا صحیح بات ہے اور میں مسلسل پچھلے چھے مہینے میں یہ دیکھتا آیا ہوں سنتا آیا ہوں کہ بھائیوں نے بہنوں کی جدد ہڑپ کرتی اور ہمارے معاشرے میں یہ ہی ہو رہا ہے کہ بھائنوں کی شادیاں کر کے رخصد کر دیا چاہتا ہے اور بھائی پیچھے تمام جدد پر قبضہ کر دیا وہ کہتے ہیں جہیز دے دیا اور اگر دیتے بھی ہیں تو لیتو لال سے کام لیتے ہیں اور پینڈنگ کر دیتے ہیں دو دو چارٹ سال کے بعد دیں گے ہیں اس صورت کے اندر ہمیں ایک بات کی پہلے تحقیق کرنی ہے کہ والدین میں سے پہلے کس کا انتقال ہوا جائداد ان میں سے کس کی تھی سیونٹی لیک روپیز ہے اس میں سے چھالیس لاکھ چھاسٹھ ہزار چھ سو سٹھ سٹھ روپے وہ بھائی کی آئیں گے اور تیس لاکھ تیتیس ہزار تین سو تیتیس روپے وہ بہن کو ملیں گے یہ حساب خدا کی قسم یہ ڈاؤٹ سال بھی کر سکتے ہیں اور کسی کا کام نہیں ہے میرا نام زینب ہے میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم کیمرے سے تصویر لیتے ہیں اور پھر اس کی ایڈیٹنگ کر کے اپنے چہرے کو یا بہتر یا کچھ ایسا کر لیتے ہیں تو کیا شرعی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے اس میں تبدیلی تو نہیں ہونی چاہیے اگر اس تصویر کو ایڈیٹنگ کرنے کے بعد رشتے کی طور پر بھیجنی ہے تو یہ کینی طور پر غلط بات ہے وہ جھوٹ ہوگا غلط ہو جائے گا جھوٹ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے ایک شکل و صورت بنائی ہے رشتہ نہ بھی ہو تو جھوٹ تو کسی بھی صورت میں برا ہی ہوگا میں تو پرٹیکلر بتا رہا ہوں کہ وہ کس مقصد کے لیے کیا ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے اور عام روٹین میں جو تصویر جیسے جس کی آتی اس کو ویسی پیزنگ یہ بات مردوں پر بھی لگتی ہے مرد پر لگتی ہے تو عمر اسلام کی ہماری شادی کیسے ہوگی پھر اگر وہ تصویر ایڈیٹ نہیں کرے وہ سور اخلاص کے تلاوت کرے تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ اس معاملات میں یہ شرعی حکم یہی ہے کہ جھوٹ کسی بھی طرح سے برا ہے تصویر کو ایڈیٹ نہیں کرنا اللہ سے دعا کرو جہاں بھی تصویر بھیجو کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو آپ کو ایسا بنا دے کہ آپ ان کی آنکھوں میں اچھے اور خوبصورت لگے میں ایک رشتے کا ذکر کروں ہمارے برادر ان اللہ نے اپنے بھائی کا جگہ پر رشتہ کیا ابھی حالی میں اور اس نے آکے یہ بات پتائی کہ وہ جب بچی کو دیکھنے کے تو وہ بچی جیسی تھی ویسے وہ سامنے آئی تو اس کا ہم پہ بڑا ایفیکٹ ہوا اچھا اثر پڑا پہ جیسی وہ ہے وہ ہم نے دیکھنی کہ اصل میں وہ ایسی ہے اور ایسا ہی رہنا ہے اس کا ساری ضرورت بڑی خوبصورت میرا نام مبین احمد ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور بولنے اور سننے کی قوت نہیں رکھتی داکٹر سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ ان کے کانوں کو آپریشن ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے بعد یہ ٹھیک ہوگی یا نہیں مجھے مشورہ دیجئے مبین میرے خیال میں یہ داکٹر نے شاید کوئی بہت محتاط مشورہ دیا ہے اگر آپ اچھے اسپتال خاص طور پر اگر آپ کراچی میں ہو تو آغا خان سے کرا ہو تو وہ ایک ایمپلانٹ کریں گے کان کے اندر کوئی ایسا پرزہ جس سے کہ ان کو تھوڑی سی تربیت کے بعد سننے کی کپیسٹی آ جائے گی آیتِ کریمہ پڑھنا بہت سارا اللہ تعالیٰ سان کرے گا لیکن میرے خیال میں میں یہ ڈاکٹر کی بات سے بہت متفق نہیں ہوں آپ یہ چانس ضرور لیجئے میرا نام جہاں زیب امداد ہے میری بہن سمیرہ امداد کا رشتہ زیا کے ساتھ ہوا ہے مگر اب میری بہن کی زد ہے کہ وہ زیاد سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اس لڑکے کا نام محمد عمر ہے میری رہنمائی فرمائی ہے کہ میری بہن کے حق میں کیا اچھا رہے گا میری والدین وفات پا چکے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی غلط فیصلے پہ آؤں دیکھئے اگر پہلا رشتہ اس کی رضا سے ہی ہوا ہے ابھی رشتے کی بات ہوئی ہے ابھی بات تکمیل تک نہیں پہنچی نکاح تک نہیں آئی ہے اگر رشتہ اس کی بہن کی رضا سے ہی ہوا ہے تو بہن کو اپنے پہلے فیصلے پہ قائم رہنا چاہیے اصولی بات تو یہ اگر رضا سے ہوا ہے اگر رضا سے ہوا ہے اور اگر رضا سے نہیں ہے تو پھر اس کا حق ہے پھر اس کا حق ہے کہ وہ فیصلے پہل کرتے ہیں تو کر لے بہت شکریہ راکھ صاحب ہمیشہ کی طرح بہت ممنون میرا ایک چھوٹا سا اس پہ آپ سے جہنزیب یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں جو عمر ہے لڑکا وہ زیا سے زیادہ سمیرہ کے ساتھ بہتر ہے کیونکہ عمر نے دب کے رہن ہے اور زیا نے حاکم من کے رہن ہے جو حاکم ہوگا وہ ظاہر ہے ریلیشنشپ میں بہت بہتر نہیں چل سکتا اس لئے میرے خیال میں تمہاری بہن کا خیال جو ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہے اللہ تمہیں اس پہ آسانیہ بھی دے اور برکت بھی دے جو میں ارز کرنا چاہ رہا تھا جاتے ہوئے بات کہ عراق کے اندر کیونکہ بنیادی حکومت کا ایسا سٹرکچر نہیں ہے ان کے ہاں مرجع ہیں یعنی کہ مفتی ہیں صاحبان اور سارے عراق کے اندر چار مفتیاں جو فتوہ دیتے ہیں اور ان میں سے ایک مفتی جو ہے آغا بشیر وہ پاکستان کے اور لہور کے رہنے والے ہیں صاحب کا وہ بیسے کے لئے گلگت کے رہنے والے ہیں گلگت کے اور لہور میں آکے رہے ہیں شفٹ ہوئے تھے یہاں پر اور پھر وہ میرے دادا جان مفتی نمی صاحب علیہ رحمہ کے پاس پڑھتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں واہ 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 کیا رشتہ نکال دیا یقین کیجئے کہ وہ سارا کا سارا ملک جو ہے وہ ان چار لوگوں کے فتوے پہ چل رہا ہے جب ممبر اتنا طاقتور ہو اور لوگوں کا یقین ممبر کے اندر ہو تو یقین کیجئے پھر عراق جیسا وارٹونڈ ایریا بھی ہو تو کامیابی سے ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر کامزن ہو سکتا ہے اور ہماری آنکھوں کی کھنڈک بنائے آمین سم آمین